اسلام علیکم سامنے کرام میں ہوئی شداب ازگر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ غالباً دوہزار چھے کی بات ہے کہ میں ایک بینک پر جوب کرتا تھا اور اس بینک میں مختلف سپروائزر تھے جن کی نیچے جو ہیں وہ پندرہ سے سولہ لوگ کی ٹیمز تھی ہم ایک بینک کی پروڈکٹ تھی جو سیل کرتے تھے اور اس بینک میں ہمارے کافی سارے دوست بھی تھے اور کافی سارے لوگ تھے جو اس بینک کے ساتھ ملسلک تھے ایک روز جب میں آفیس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری ٹیم کا تو کوئی بھی شخص آفیس میں موجود نہیں ہے اور باقی لوگوں کے جو باقی لوگوں کی ٹیمز ہیں ان میں بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آج آفیس میں نہیں آئے میں نے وہاں پہ جب کسی سے دریافت کیا تو پتہ لگا کہ میری ٹیم کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ادریس تھا اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے جنازے پہ گئے ہوئے ہیں میں نے وہاں سے اس نے جو میرا ٹیم میٹ صاحب اس کے گھر کا ادریس پتہ کیا اور میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ ادریس پہ جب میں پہنچا تو کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اپنے دو صدری سے ملنے کے لیے وہاں پہ گیا تو جو میرا ٹیم میٹ تھا اس کی جو شرٹ کے بٹن تھے وہ سب اوپر نیچے بندے ہوئے تھے جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو خوش نہیں ہے کہ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن جو ہے وہ کیسے بند کیا ہوا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ رو رو کے سرخ ہو چکی تھی اور پاس ہی پڑی اس کے بھائی کی میت تھی جس کے اوپر اس کی بہنیں جو ہیں وہ بلکل ایک نارمل طریقے سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مار رہی تھی اس کی والدہ جو ہیں وہ اپنے ہواس میں نہیں تھی اور بار بار بہوش ہو رہی تھی مجھے سارا منظر بڑا دردناک سا لگا میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار ڈیتھ وگرہ جو ہے یہ تو سب ایک دنیا میں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ سارا جو منظر ہے یہ مطلب عام منظر نہیں لگ رہا ہے اور جب میں نے کالز پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ جو میرا ٹی میٹ اندریس ہے اس کا چھوٹا بھائی جس کی عمر سولہ سال تھی وہ راز کو دوستوں کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ گیا اور وہاں پہ وہ ون ویلنگ کر رہا تھا تو پیچھے سے ٹرالے کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی اور اس ٹکر کے دوران اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سولہ سال کا لڑکا جب کسی کے گھر میں اس کا انتقال ہو تو اس کے گھر والوں کی کیفیت جو آئے جو میں نے آپ کو سارا منظر بیان کیا ہے وہ پھر نورمل نہیں لگتا آپ کو میں روزانہ اپنے گھر سے آفیس جاتا ہوں اور جب شام کو واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان دعائیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں موٹ سیکل پر دیکھنے میں آپ کو یہ ایڈوینچر لگتا ہے دیکھنے میں آپ کو یہ بڑا سنسنی خیس لگتا ہے اور ان لڑکوں کے ساتھ میں کچھ دوسرے لڑکیں بھی ہوتے ہیں جو ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں جو ان کو انکرنش کر رہے ہوتے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو اس طرح کی کام پر انکرنش کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے دوست نہیں ہوتے ہیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں کوئی قابل قبول عمل نہیں ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے گھر والے جیتے جی مر جاتے ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کے والدین جنہوں نے آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں وہ آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے سب کچھ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے تارک عزیز صاحب مجھے یاد آیا اپنے تارک عزیز شوہ میں کہا کرتے تھے کہ جس نے یہ بائیک بنائی ہے وہ اکل کا اندہ نہیں تھا کہ اس نے اس کے دو ویل بنائے یہ دو ویل پہ چل سکتی ہے اسی وجہ سے اس نے اس کے دو ویل بنائے خدا رہا اپنا خیال لکھیں کیونکہ آپ سے بہت سے لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اتنا عرضہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ بہایا جائے اپنا خیال لکھیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی خیال لکھیں آج کے لئے اجازت دیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی علی و صحبہی و بارک وسلم و صلی اللہ